کئی کاموں پر میں ڈانٹ بھی پڑھی ہے جیسے سیفگار لگوایا تھا جو نکل جاتا ہے وہ کسی نے باپا کو بتا لیا کہ اس کا ایک تو چلان ہوتا ہے دوسرا یہ کہتے ہیں وہ لڑائیوں کے لیے ہی لگتا ہے کام سٹارٹ ہو چکا ہے سیٹ اتاریں گے ابھی اور اس سیٹ کے نیچے پھر دو لائٹس لگیں گی ہیلو وٹس اپ گائز اسی دل شاہد اور میں رویچین دل شاہد مشتہ ویلاوز آج کا ولوگ ماشاءاللہ آشر کے ساتھ اور ریحان کے ساتھ بہت دنوں کے بعد ان کے دونوں کے ساتھ میرا یہ ولوگ آ رہا ہے اس کی ریزن بتا دے آشر یاد اس کی ریزن ہے جی ہے وہ پیپر شروع اور اس پیپر ہو رہے ہیں سیکنڈ ڈرم کے اس وجہ سے میں زیادہ ولوگ میں نہیں آ رہا تو ابھی بھی اس نے مجھے پندنہ سے بیس منٹ دی ہے اس نے کہا کہ آپ کو جس پندنہ سے بیس منٹ ہے اس کے بعد کیونکہ یہ ابھی سکول سے آیا اور ابھی اس نے جانا ہے ٹویشن ہاں تو گائیز آپ اگر میرے ولوگز دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ میں نے اپنے ہونڈا وان ٹو فائف کو اپگریڈ کروایا ماشاءاللہ بڑی زبردست کی کنڈیشن ہو گئی ہے اور اس کو جتنا بھی ڈیکوریٹ وہ ہوا ہے نا وہ آشر نے کروایا جس میں اس کی نمبر پلیٹ ہے اور اس کی لیمینیشن اور بھی کافی چیزیں کئی کاموں پر میں ڈانٹ بھی پڑی ہے جیسے سیف گارڈ لگوایا تھا جو نکل جاتا ہے وہ کسی نے پاپا کو بتا دیا کہ اس کا ایک تو چلان ہوتا ہے دوسرا یہ کہتے ہیں وہ لیلائیوں کے لیے ہی لگتا ہے تو پاپا نے کہا یہ نہیں لگوانا اس کو دوسرا چینج گرواؤ اس کو اور میرے ساتھ ریان بھی آیا ہوا ہے ریان ہمارے ویورس کیلے بھول دو یاد ہیلو اور کیسی لگی میری بائی کفیر ہی لگی ہے تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم لائٹنگ کروانے جا رہے ہیں لائٹنگ کروانے جا رہے ہیں ابھی میں اور ریان لائٹنگ کروانے جائیں گے آشر ابھی اکیڈمی چلا جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں بائیک اپنی اس کے بعد آشر کو میں گھر ڈراؤپ کروں گا دیکھیں کہتے لگی بائی کا آپ کو دکھائیں ان کو بائیک دکھائیں گا تو ویورس آپ بائیک چیک کریں جی ماشاءاللہ بائیک زبردست ہو چکی ہے اس وقت اور ابھی اس کی جو میں لائٹنگ کروانے گا آشر سے میری بات ہوئی ہے آشر بھی بول رہا ہے کہ ہم نے لائٹنگ بھی زیادہ آور نہیں کروانے اور جو کلر ہوگا وہ کلر کون سا ہوگا وائٹ ہوگا ایک بلیو بھی ہوتا ہے وہ نہیں وائٹ اور کہاں پر لگوانے ہیں لائٹ سیڈ کے نیچے دو لائٹس لگوانے ہیں اچھا چار لائٹس لگیں گی اچھا جو ایک انجن پر ہوتی ہے وہ لائٹ نہیں لگوانی وہ آگے بھی کوئی لوگ لگوانے ہیں لیکن آگے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ میچے ہوتی ہے وہ ٹائر پر پیسکے ہیں تو ٹائر پیارے لگتے ہیں صحیح ہے وہ آگے بھی فائدہ جو ہوتا ہے تو اس ویڈیو کا ٹائک ہے وہ ہم رکھیں اگر ٹائک ہے تو اس طرح ہم بچے گئتے ہیں اور بہت اچھے سیمیٹوں چالیں گے ریان چلے پھر اس کی لائٹنگ کرواتے ہیں ریان نے مجھے بولا ہے کہ اس کی آپ لائٹنگ کیوں نہیں کرواتے ہیں تو میرا پھر مائنڈ بنا میں نے کہا چلے چلتے ہیں آج آشر کا ٹائم بھی نہیں ہے آشر کا دل بھی کر رہا ہے کہ میں بھی جاؤں لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ لائٹنگ اس کی کرواتے ہیں تو چلو آشر میں سب سے پہلے تم کو گھر ڈروپ کرتا ہوں کیا کیا ہے؟ گھر ڈروپ کروئی ہے؟ سیدھا شاپ پر لے کے جاؤں اس کے ایکزیم سٹارٹ ہو گئی ہے یہ کونس ایکزیم ہے؟ سیکنڈ ٹرم ہے؟ ہاں جی ڈائی سیکنڈ ٹرم شروع ہو گئی ہے ختم ہی ہونے لگے ہیں دو دن جائے گئے ہیں اگلے فرائیڈے ختم ہو جانے ہیں اگلے فرائیڈے ختم ہو جانے ہیں پھر دو دن فری ہے؟ ہاں جی چلیں جی تمہارے ویورس کو بول دیں پھر نیکس انشاءاللہ میرے ویلوگز میں آ رہا ہے تو انشاءاللہ بھائی شو پر میں آ چکا ہوں یہ میکینک صاحب کام کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بولا ہے کہ ایک گھنٹہ لگے گا تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ گھر واپس چلا جاؤں یا ادھر رکھوں لیکن ابھی میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ جتنا جلد ہو سکے آپ مجھے ٹائم دیں چلیں آپ دیکھتے ہیں کوشش تو میری یہی ہے کہ میں لائٹ لگوا کر ہی واپس گھر جاؤں ہاں بھی ریان ایک اٹے کا ٹائم بولا ہے ایک اٹے کا ٹائم گھر چلے جائے ہیں یا یہی پہ رکھیں گھر چلے جائے ہیں چوڑی در بعد بھی تو آ رہا ہے یہ میرے سے بھی زیادہ تیز ہے نہیں یار لائٹنگ لگوا کر گھر چلتے ہیں چلیں گائز میں آپ کو لائٹ سکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی لائٹس ہیں اور کتنی لائٹس بلنک کر رہی ہیں لیکن میں نے جو لائٹ لگوانی ہے یہ آپ یالو لائٹ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہے وائٹ وائٹ لائٹ لگے گی ریان ایک بات کہنا چاہتا ہے کیا ریان؟ جب ہم لوگ بناتے ہیں تو عوام دیکھتی ہیں عوام دیکھتی ہیں ریان شرما جاتا ہے ویورز لوگ سمیتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی میڈیا پرسن ہے لیکن ویلوگنگ میں تو ویلوگنگ کر رہا ہوں پرسل گائز لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کامرے کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کامرے کے طرح ہم اپنے ویور سے بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا سے بات کر رہے ہیں جو ہمارے ویلوگ دیکھتے ہیں تو ابھی تھوڑی در اور ویٹ کرتے ہیں انہوں نے مجھے بولا ہے کہ 20 سے 25 منٹ آپ دیجئے گا ہمیں تو پھر میں آپ کی بائی کا کام سٹارٹ کرتا ہوں سورج بھی گروپ ہو رہا ہے شام ہونے لگی ہے ہوا بہت ہی زبردست چل رہی ہے میں بالکل روڈ پر کھڑا ہوں اس وقت جاہتر لوگ جو لائٹس ہیں وہ فرنٹ لائٹ کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں جب فرنٹ لائٹ ہون کرنی ہے تو جو دوسری لائٹس ہیں وہ بھی ہون ہو جانی ہے تو میں فرنٹ لائٹ کے ساتھ لائٹس بلکل نہیں چلوانا چاہ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا دل کرے گا تو میں پٹن سے ہون کروں گا تو لائٹس چل جائیں گی نہیں تو پھر فرنٹ لائٹ کے ساتھ ہر وقت کلتی رہی ہے کام سٹارٹ ہو چکا ہے سیٹ اتاریں گے ابھی اور اس سیٹ کے نیچے پھر دو لائٹس لگیں گی ریان انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی پندرہ بیس منٹ اور لگنے ہیں اندر لائٹس لینے گئے ہیں سلام علیکم جی کون سے کلر یہ لگانا چاہ رہیں گی آپ کلر یہ اچھا لگا اچھا تو یہ کتنی لگیں گی دو لگیں گی چار ٹوٹر لگیں گی دو لگیں گی دبردست لائٹ ہوگی بائک کی ڈیکوریشن ہم جتنی مرضی کر لیں وہ کام ہیں ابھی دیسل ہی میں فیصلہ باد کی ہول سیل بائک اسیسیز مارکٹ میں گیا ہوں اور وہاں پر میں نے ڈیکوریشن کا سمان دکھایا وہاں پر آپ نے نہیں دیکھا اس وڈی کے ڈیسکشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو وہاں پر ایسا ایسا سمان میں نے دیکھا ہونڈا 1 to 5 کا جیسے کہ ڈیشتر میٹر ہو گیا اور کپی لائٹس اور فرنٹ لائٹس کے اندر ہی انتیکیٹر اور بڑا ہی زبردست سمان آیا ہر بندے کی اپنی چوائس ہے لائٹ اترے کتنی نہیں بھائی ایک دبل تیپ لگیا دوسرا سے تائی کلام مارک مضبوط اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک ہو گیا کننا ٹائم ہو گیا تا نویتے کام کر دے دس سال ہو گیا اپنی شعب دا ڈریس داز دے اگر فیصلہ بھائی جو بندہ لائٹس دے مطلق یا اٹر الیکٹریشن کوئی بھی کام کروانا چاہے اچھا ٹھیک ہو گیا گائز بائیک پر لائٹس لگ چکی ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھار آپ اپنے ویورز کو بائیک راہ سے دکھائیں نائٹ بیو میں دکھائیں گے بائیک چلیں ویورز آپ کو بائیک دکھاتے ہیں چلیں آپ بائیک چیک کریں نائٹ بیو میں موسیقی کیسی لگی بائیک؟ بائیک میں نے دیکھی اچھی لگ رہی ہیں اگر دو دو لگواتے تو کافی زیادہ لائٹ ہو جانی تھی لیکن میرا خیال ہے یہ دو لائٹس بہت ہیں ہاں بہت ہیں ویورز آپ نے بھی مجھے کمٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو بائیک کیسے لگی تو اب میں اپنے اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کر دا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیگا میں آپ کے لئے سور انٹسٹنگ ویڈیز لے کے آتا ہوں گا اپنا بہت بہت کیا رکھیں ہمیں دباہ میں یہاں رکھیں آج کے لیے تنہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی